مرکز 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 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبد سے فرمایا ماز میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں آپ نے ماز بن جبد سے فرمایا یا ماز اے ماز میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں تو سارے دین کیا ہے تیس پارے قرآن ہے دس لاکھ حدیثیں ہیں اب اس کا خلاصہ بتانے والے خود اللہ کے محبوب ہیں تو یعنی میرا تجزیہ نہیں ہے میں صرف نقل کر رہا ہوں تو انہوں نے پوچھا وہ ماں ہوا یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اس طرح اور اس کو یوں انگلیاں موٹے سے پکڑا پھر فرمایا قفہدہ قفہدہ اے ماز اس زبان پہ قابل رکھنا یہ سارا دین ہے سارا دین ہے سارا دین ہے یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات میں نے بتائی ہے لیکن بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے مارکیٹ میں جو چیز نہیں ہوتی اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جو چیز زیادہ ہوتی اس کا ریٹ ٹاؤن ہو جاتا ہے تو اسلام کی مارکیٹ میں جو میں نے عمل بتایا ہے یہ ہے ہی کوئی یہ تھا تھوڑا ہے ہی کوئی میں شیخ اور عظم پھیرا ہوں میں شیخ اور عظم پھر کے بتا رہا ہوں کہ اس زبان پر قابو پانے والے مجھے نہیں ملے کوئی ایک کروڑ میں ایک مل جائے تو وہ تو کوئی نہیں ملا نمازی ماشاءاللہ کروڑ ہیں ابھی حج سے واپس آیا لاکھوں آدمی حج کر رہے رمضان میں جانا ہوتا ہے تو روزے رکھنے والے تو ہیں ہی ہیں اعتقاف کرنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ نہ مسجد نبی میں جگہ ملتی ہے اور نہ بیت اللہ میں جگہ ملتی ہے تو مارکیٹ کافی سودہ کافی موجود ہے نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا علم کا بڑے بڑے علماء موجود ہیں مقاملین موجود ہیں صاحب قلم موجود ہیں خانقاہیں موجود ہیں مدرسیں موجود ہیں لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھائیو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور میں بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں اور چاریس سال پھر کے بتا رہا ہوں کہ جس بھائی نے یہ سودا قابو کر لیا اسے روشنی کی افتار سے بھی کوئی اڑ کے پکڑنا چاہے رہا تو نہیں پکڑ سکتا یہ اتنا بڑا سودا ہے ایک اور حدیثیں اس کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں عمر بن عاپسہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ بل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا عمر بن عاپسہ رضی اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اسلام ہے سبحان اللہ آپ نے اسلام کے بارے میں مشہور حدیث سننے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی حدیث سے اللہ کے لئے نہیں کہیں فرمانے مل اسلام ابتداء انتہا ایک سوال کا جواب ابتداء بتا رہا ہے اسی سوال کا دوسرا جواب اس کی آخری سیڑی بتا رہا ہے ایک شخص سوال کرتا مل اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد وصول اللہ کی قوانی پانچوں کی نماز رمضان کے روزے اور معالمے سے زکاة اور حل شکے تولدہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو آخری حج پر عمر بن آف سامسلمان ہو رہے ہیں آخری حج پر یعنی آپ کے جانے میں انسان لوے دن با کیے ہیں تو آپ نے ایک محنت ہو کر ایک چیز مکمل ہو کر اپنے اختفام کو جاگی چھت ڈل میں لے گیا چھت تو اب یہی سوال ایک دوسرا سائل کرتا ہے عمر بن آف سامسلمان پہلا سوال جبرین نے کیا انسانی شکل میں آ کر یہ سوال عمر بن آف سامسلمان نے کیا حج کے موقع پر یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے؟ تو اب اسلام کی چھت ڈالی جا رہی ہے فانڈیشن مکمل ہو چکی ہے دیواریں کڑی ہو چکی ہیں کلر پر چکے ہیں لیکن چھت کوئی نہیں چھت کے وغیر کوئی چیز کا آمد نہیں ہے تو آپ نے اکشار فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا تو میں پہلی حدیث کو دوبارہ لاتا ہوں کہ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتا ہوں کہ جی کیا کہ یہ یہ ایسے کر کے کیوں سمجھایا یہ کیوں نہیں کہا زبان پر کھا ہوا ہے کہ یہ مشکل ترین عامل ہے بہت مشکل کام ہے اور ایسے سمجھائے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھائے جاتا ہے اور یہ آدمی کون ہے جس کو سمجھا رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرح ان کا نام ہے معاذ بن چبل یہ کون ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا چھنڈا معاذ کے حال اتنے بڑے عالمی کو اور ان کا انتقال ہوا سترہ ہجری سترہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا میں مئی میں اجتماعات کا تبلیغ کا تو میں اردن گیا وہاں سے ہمیں وہ لے گئے اربیت اربیت سے بیس کلومیٹر پر حل معاذ رضی اللہ عنہ کی خبر تو ان نے کہا وہاں چل کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم مغرب سے پہلے پہنچے میں جب ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو باک بیٹھا ہیں معاذ بن جبل عبد الرحمن بن معاذ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا تو ان کا مرض فیادا تو اس میں باک بیٹھا دونوں شہید ہیں میں جب اندر انتا رہا تھا تو انتا خوشبو زبردست میں اس دیکھتا رہا پھر قبر کے اوکر چادریں تھی میں سمجھے یہ چادروں کو خوشبو لگی ہوئی ہے اس کی خوشبو آ رہی میں پھر نماز پڑھنے چلا گیا میں پھر نماز پڑھ کے آیا پھر خوشبو تو میں نے وہ چادروں کو سنگنے لگا یہ ہے تو ایک صاحب ساتھ کھڑتے کرنے کے ایک صاحب یہ چادروں سے خوشبو نہیں ہے یہ سطور سے خوشبو ہے جب سے یہ بندہ پڑا ہے وہ دن سے خوشبو ہے کتے سو سالوں چھو کہیں سب ترہ ہجری میں انتقال ہوا ہے اور اب چودہ سو چونتیس ہے اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا ہے اب چودہ سو پینتیس شروع ہو گئی ہے میں دیکھیں چودہ سو سترہ سال گزرنے کے باوجود اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اس کو یوں سمجھایا جیسے ننے بچے چھوٹے بچے کو سمجھا جاتا ہے کہ مار یہ ہے تو اس پر آیا ہے اس کے یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی آپ فرمبا فقلت کا امہ کا یبنا جبل اے جبل کے بیٹے تیری اقل کہاں چلی گئی تو یہ خبر ہے وَهَلْيَقُبُ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ اِلَّا حَصَا کے تو اگ سنت ہیں تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی یہ زبان ہے یہ زبان ہے سب سے زیادہ جہنم میں تھکا دینے والی یہ زبان ہے مل اسلام مل اسلام اطعام اطعام مطیبن کتا میٹھا بول بولنا خود کڑواہتیں سہ جاؤ اور لوگوں کو مٹھاس دو لوگوں کے منفی رویے برداش کرو اور زبان کو بریک لگا کے رکھو اللہ بھی محبوب بنائے گا لوگوں کے میں بھی محبت ہے جہاں میں بھی ارمون پر تھا تو لوگوں میں میری محبت قائم ہو جائے کوئی وزیفہ بتا ہے میں بیٹا وزیفہ کوئی نہیں کام بتاتا ہوں اس زبان پر قابو پاہ دے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بول اور ایک زبان سے ہر ایک کا بغض دھوکے راکھ دے جو کوئی زیادتی کرے گا جاؤں محبت کرے جو کوئی ظلم کرے گا چاہو تُو شنی اللہ سے محبت کرے گا تُو کیا دے گا میں یہ دو کام کر رہے ہیں اللہ درندوں کے دل میں بھی تیری محبت بٹھا دے گا جانور تو جانور اسے درندے بھی پیار کرے گا اگر زبان قبول سخت ہے تو ساری رات کی تحدید اور سارے دن کے روزے بین اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنائیں گے نہ لوگوں کی بارگاہ نہ لوگوں کے دنوں میں ہم جگہ پٹھ سکے بیوی بھی متنفر ہوگی اولاد بھی متنفر ہوگی بھائی بھی متنفر ہوگی اے او سہ نہ سیکھو اوپر ادراش کرنا سیکھو زبان کے اوپر انہیں بتیس طالے لگائے اوپر نیچے ایسے بند کرنا سیکھو اب نے کہا یا ایک اور حدیث سنا کر پہ نماز پڑھتا ہے یا اوادر الا اندھوکا بعملین خفیف مقونتهمہ عظیم اجھوہمہ والذی نفسی بیدہی لم یات فقلان بمثلہمہ ابو دار تمہیں دو باتیں بتاؤں کرنے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں کوئی ڈانڈ بیٹھ کے نہیں کوئی پیدت سفر نہیں کوئی گرمی کے روزے نہیں کوئی پیدت حج نہیں کوئی گرمیوں کی تحجد نہیں جسمانی مشقت کوئی نہیں ہے اجرم تو پردست ہے ایسا کہ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس نے یہ دو کام کر لیے اُس جیسا اللہ کی بارگاہ میں پوری نہ ہو میں کہا ایسا وہ کیا ہے وہ کیا ہے تا میں نے کہا ہاں 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 اصفود ایک زبان پر قابو پانا وحسن الاخلام ایک اپنے اخلاق کو اچھا کر ویسے بھی جو زبان پر قابو پا جائے نوے فیصد اخلاق اس کے ہاتھ میں آجا دس وقت باقی رہے ہیں تھوڑی سی میند کریں دو بھی پورے ہو جاتا تو بھائیو اسلام کی منڈی میں سارے سودھے موجود ہیں یہ سودھا کوئی نہیں ہے میں اس کو پچھلے پندرہ سال سے کہہ رہا کہ بھائیو اپنی زبانوں کے بول میٹھے گا اپنے دلوں کو لوگوں کے بغض سے ساف کرو پھر تم اللہ کی محبت بھی دیکھو گیا اور لوگ کی محبت بھی دیکھو گیا ایک لطیفہ سوناکر میں نماز پڑھتا ہوں ہمارے پاکستان میں روح پی زندگی گزر گئے سفر 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 تو بسوں کے پیچھے ٹرکوں کے پیچھے ہمارے ہاں عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں جب وہ نئی بس آتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری چکور بڑا نخرے بڑا پرندہ ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھ چکوری جا رہے گی جب تھوڑی پرانی ہوتی تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداش کا اور جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو پیچھے ایک مننگ بناتا ہے تو نیچے لکھوتا ہے نا چیر مننگ آم یہ میری اسیسمنٹ ہے یہ میں نے ایسی بنائی ہے یہ یوں ہوتا ہے اور جب کوئی پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ بے آجا تو پیچھے لکھوتا ہے خدا نے ایک بار کر درہن بنا دیا تو ایک درہن میں جا رہا تھا گاڑی میں تو میری نظر پڑی ویگن فک تو مجھے پڑھنے کا موقع کم ہی ملتا ہے پھر گاڑی میں جو پڑھ لیا پڑھ لیا تو میں ایسا پڑھتا جا رہا تھا میری نظر اوپر پڑی تو میرے آگے ویگن جا رہی تو ویگن کے پیچھے دو گول لکھے تھا وہ سنا دوہا ایک موٹا سارا لکھا ہوا تھا دل دل اس کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروغ برائے فروغ نیچے لکھا ہوا تھا دل کے نیچے قیمت اور آگے لکھا تھا ایک ملتا گول ایک ملتا گول ایک گول سے آپ لوگوں کے دل خرید سکتے دشمن کو آفرہ بنا سکتے اور ایک گول سے آپ سب کو دشمن بنا سکتے بیلی کو بھی بچوں کو بھی ماں باک کو بھی دوستوں کو بھی سب کو دشمن بنا سکتے ہو اس ایک زبان سے یہ دو تھاری کروار بھی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مرہم بھی ہے اس سے پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو اس کی مرحات زیادہ ہے سال سمندروں کی قواہت کٹھے کروں تو اس کی قواہت زیادہ ہے جو کر لے گا اللہ سے جنگ کرے گا تب لئے میں جاؤ سیکھو یہ سیکھنے سے آتا ہم یہ تنا مشکل چاہتا میرے بیس منٹ کی بات اللہ کرے آجا میں کیوں یہ کیوں کہ نہیں آگا انشاءاللہ آئے گا ہم یقین کریں کہ اللہ ہمیں دے گا محلت کریں گے اللہ ہمیں حضرت دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ